ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسٹس کریں گے پیرا میگنیٹک سبسٹنسز اور ہم دیکھیں گے یہ پیرا میگنیٹیزم آتا کیسے ہے اور پیرا میگنیٹیزم ہوتا کیا ہے پیرا میگنیٹیزم سب سے پہلے میں پتا ہوں سمپلی جو ہم ڈیفنیشن بولتے ہیں پیرا میگنیٹک سبسٹنسز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنیضیم چلی کیا اس کے مو ت predator چلی چلی چلیچ چلی چلیچ چلی چلی V ال،�를 اٹرائے گیا فیلڈ لیکن یہ جو اٹریکشن یہ سٹرونگ اٹریکشن نہیں رکھتی ہے سلائٹ اٹریکشن رکھتی ہے سمجھ میں نا یہ سٹرونگ اٹریکشن نہیں رکھتی یہاں تک تو ٹھیک ہے اٹریکٹ تو ہوتے ہیں یہ ایک بات but cannot retain magnetic field یعنی magnetic field جو ہے وہ retain نہیں کر پاتے یہ میں سمجھا دوں گا magnetic field after the external magnetic field is removed external magnetic field is removed یہ میں سمجھا دوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے کیوں لکھا کیونکہ ہمیں آگے بھی ضرورت پڑی اس definition سے ہم یہ جو سمپل سی definition ہے اس سے ہم paramagnetic اور paramagnetic میں difference پتا کر سکتے ہیں ہمیں ایک difference پتا چل جاتی ہے کہ paramagnetic substances کیا ہے اور paramagnetic substances کیا ہے ایک تھوڑی سی difference ہمیں پتا چل جاتی ہے جو paramagnetic substances ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں magnetic field کی طرف paramagnetic بھی external magnetic field کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن paramagnetic substances جو ہیں وہ ریٹین کرتے ہیں magnetic field even after it is removed لیکن جو paramagnetic substances ہیں وہ magnetic field کو اپنے اندر ریٹین نہیں کر باتے ہیں جب ہم external magnetic field ہٹا دیں تو ان میں کوئی magnetic field اندر نہیں رہتا ہے انہیں کوئی magnetism نہیں رہتا ہے clear اب یہ جو paramagnetic substances یہ کونسی ہے میں نے پہلا پوائنٹ بتا دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا کہ یہ وہ substances ہیں جن کے اندر permanent ان کے اندر رہتا ہے magnetic field magnetic moment رہتا ہی ہے ان کے اندر ان کے اندر رہتا ہے permanent magnetic moment انہیں permanent magnetic moment رہتا ہے ان کے اندر لیکن permanent magnetic field نہیں رہتا ہے یہ permanent magnetic moment اور اس سے کیا مطلب ہے یہ میں سمجھا دوں گا دیکھو ان کے اندر tiny magnets رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے south north south north south north لیکن یہ جو tiny magnets ہیں نا یہ haphazardly arrange رہتے ہیں یہ میں ایسے سمجھا دوں گا مان لیجئے یہ ہمارے پاس میں ایک paramagnetic substance ہے اس کے اندر ایک tiny magnet ایسے دوسرا یہاں پہ ہے تیسرا یہاں پہ چوتا یہاں پہ اور یہ بھی دور دور because paramagnetic substances are magnetically dilute magnetically dilute ہیں یہ یعنی ان میں magnetic centers جو ہیں وہ دور دور رہتے ہیں سمجھ میں نا یہ magnetic centers کے یہ بھی میں بعد میں سمجھا دوں گا یہ کہاں سے آتے ہیں اب یہ دور دور ہے جب ہم ان کے اوپر magnetic field apply کرتے ہیں کیا کرتے ہیں magnetic field field apply تو یہ اپنے آپ کو orient کرتے ہیں in the direction of applied magnetic field مان لیجئے applied magnetic field جو ہے H H means applied magnetic field اس کی direction یہ ہے مان لیجئے مان لیجئے can remove applied magnetic field یہ magnetic field ہم نے ہٹا دیا تو یہ واپس ایسے ہو جائیں گے یعنی واپس ہپ ایسا ڈائریکشن میں چلے جائیں گے clear سمجھ میں آیا شاباش اب question یہ بنتا ہے کہ یہ جو ان میں چھوٹے چھوٹے tiny magnets ہیں ان میں جو magnetic dipoles آتے ہیں یعنی permanent magnetic dipoles جو آتے ہیں ان میں permanent magnetic moments وہ کہاں سے آتے ہیں actually paramagnetic substances میں تین طرح کے magnetic dipoles بنتے ہیں ایک بنتے ہیں due to electrons electron spin اس سے بن سکتے ہیں دوسرا بن سکتا ہے orbital moment of electrons orbital moment سمجھ گایا اور تیسرا جوہے وہ آتا ہے نیوکلئر سپن کی وجہ سے نیوکلئر سپن یہ میں سمجھا دوں گا آپ کو یہ یہ جو magnetic dipoles یہ tiny magnets جو ہیں یہ میں بتاؤں گا یہ آتے کہاں سے paramagnetic substances میں دیکھو یہ جو electrons ہیں یہ سپن کرتے ہیں اگر electron سپن کرتا ہے ایسے تو یہ اپنے ساتھ یعنی perpendicular direction میں ایک magnetic field produce کرتا ہے یعنی ایک electron کا سپن ایک چھوٹا سا magnetic field یہ میں بولوں گا electron جو ہے وہ act کرتا ہے as tiny magnet یہ ہوگی ایک بات دوسری بات orbital moment اگر atom free ہوگا یعنی gecious atom ہے تو یہ orbital moment ہوتا ہے کیونکہ orbitals اس time پہ free رہتے ہیں لیکن اگر وہ molecular form میں ہے اور بند ہے یا solid state میں یعنی کسی کے ساتھ bound ہے تو اس time پہ orbital moment جو ہے وہ کونچ ہو جاتی ہے کونچ یعنی orbital moment رکھ جاتی ہے orbital moment freely نہیں ہوتی ہے کیونکہ neighboring groups جو ہے یا neighboring atoms ان کے اوپر اثر کرتے ہیں اس کا مطلب اس کا زیادہ contribution نہیں ہے solid state میں یا combined state میں یہ free gacious state میں اس کا contribution ہے لیکن جو solid state ہے یا combined state جو ہے وہاں پہ orbital کا contribution نہیں رہتا تو یہ ختم اور اب رہا nuclear سپن نوکلیس میں protons رہتے ہیں proton بھی سپن کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی magnetic moment produce ہوگا یعنی وہ بھی ایکٹ کر سکتے ہیں as tiny magnet لیکن یہ جو nuclear سپن ہے نا یہ ten thousand میں بولوں گا ten thousand times smaller سپن الیکٹرون سپن کے مقابلے میں یہ ten thousand times small رکھتا اس لئے ان دونوں کو نیگلیٹ کر دیتے ہیں ہم اس پہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں کس پہ اس پہ کلیر اب دیکھو یہ جو الیکٹرون سپن ہے نا مان لیجی یہ ایک الیکٹرون ہے یہاں پہ یہ سپن کر رہا ہے یہ بنا رہا دوسرا الیکٹرون اس سے دور ہے یہاں پہ ایک الیکٹرون یہ بھی بنا رہا ہے نور سو ان کیس اگر الیکٹرون ایسے ہوں گے ایک گھوم رہا دوسرا انٹی کھلاک وائز پھر یہ بنائے گا نور سو یہ بنائے گا سو نور یہ کینسل کریں گی ایک دوسرے کو کینسل کریں گی جیسے ڈی کیونکہ پیرامیگنیٹک سبسٹنسز اور سبسٹنسز پیرامیگنیٹک سبسٹنسز جو رہتی ہیں یہ وہ سبسٹنسز ہیں جن میں انپیرڈ الیکٹرون رہتی ہیں کیا رہتی ہیں انپیرڈ الیکٹرون جتنے انپیرڈ الیکٹرون رہیں گے اتنے یہ ٹائنی میکنیٹس زیادہ بنیں گے اور یہ ہی جو انپیرڈ الیکٹران ہیں انہی کو ہم ایز ٹائنی میگنٹس یہاں پہ دکھاتے ہیں ایسے 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 ہپازار ڈیریکشن میں سمجھ میں ہے نا اس کا مطلب اگر مجھے کسی پیرا میگنٹک سبسٹنس میں پتہ لگانا ہو کہ اس میں انپیرڈ الیکٹران کتنے ہیں تو میں سمپلی اس کا میگنٹک مومنٹ دیکھوں گا کتنا ہے جتنا اس کا میگنٹک مومنٹ ہوگا اس کی حساب سے اس میں انپیرڈ الیکٹران ہوں گے یعنی ایک کوالیٹیٹو میجرمنٹ ہم کر سکتے ہیں کوالیٹیٹوی بتا سکتے ہیں اس میں اتنے زیادہ الیکٹرانز ہوں گے سو پیرا میگنٹک جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پہ نمبر آف آنپیرڈ الیکٹرانز پہ جتنے آنپیرڈ الیکٹرانز زیادہ اتنے ہی اس میں اس میں میں بولوں گا اس میں پیرا میگنٹک زیادہ آپ کوسٹن یہ بنتا ہے کہ میگنٹکلی ڈائیلوڈ سبسٹنسز کہاں کہاں بن سکتے ہیں سمپل سا اگزامپل ہے جو میٹل کمپلیکسز رہتے ہیں میٹل کمپلیکسز کوارڈنیشن کمپلیکسز میں بولوں گا کوارڈینیشن کمپلیکسز کوارڈنیشن کمپلیکسز میں ایزی لی یہ بن جاتے ہیں فار اگزامپل اگر میں لوں گا نکل ہیکزا ہائیڈریٹ ڈیکلورائیڈ ٹھیک ہے یہ نکل یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کمپلیکسز یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یاد رکھنا اس میں نکل جو یہ ڈی ایٹ سسٹم ہے ڈی ایٹ مطلب اس میں ڈی سبشل میں آٹھ الیکٹرانز ہے اور دو انپیرڈ الیکٹرانز رہتے ہیں سمجھ میں آیا دو انپیرڈ الیکٹرانز تو اس کا مطلب یہ جو یہ ایک پیرامیگنیٹک سینٹر ہے یہ ایک مگنیٹک سینٹر ہے پھر میں یہاں پہ دوسرا ایک نکل کمپلیکس لوں گا اس کے ساتھ میں بھی water molecules یہاں پہ بھی دو انپیرڈ الیکٹرانز یہ بھی ایک مگنیٹک سینٹر ہے سمجھ میں آیا تو یہ دو مگنیٹک سینٹر ہیں یہ بھی پیرامیگنیٹک یہ بھی پیرامیگنیٹک بولوں گا میں لیکن ان دو مگنیٹک سینٹرز کی بیچ میں یہاں پہ یہ لیگنڈز ہیں یہ والی لیگنڈز جو ان ان مگنیٹک سینٹرز کو آپس میں انٹریکٹ نہیں ہونے دیں گی سمجھ میں آیا یہ آپس میں انٹریکٹ نہیں ہونے دیں گی اس لئے میں بولوں گا جو یہ metal complexes ہیں these are مگنیٹک دیلوٹ کیونکہ ایک مگنیٹک سینٹر یہاں پہ دوسرا یہاں پہ اور جتنے اس میں مگنیٹک میں بولوں گا جتنے اس میں انپیرڈ الیکٹرانز زیادہ ہوں گے اتنا ان کا پیرا مگنیٹزم زیادہ ہوگا کیونکہ مگنیٹک دیلوٹ ہیں انپیرڈ الیکٹرانز ہیں ان میں اور یہ انپیرڈ الیکٹران سینٹرز جو یہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتی تو ان کو بولوں گا میں these are پیرا مگنیٹک سبسٹنس سمجھ میں نا یہ ہوگی ایک دوسرا کچھ میٹلز بھی میں بتاؤں کچھ میٹلز کے بارے میں بتاؤں گا میٹلز میں سپوز جو پلیٹنم آتا ہے پلیٹنم ٹنگ سٹن ہے مینگنیز ہے سمجھ میں یا اگر میں سوڈیم ایٹم لوں گا اکیلا سوڈیم ایٹم تو یہ بھی پیرا مگنیٹ ہے کیونکہ ان میں بھی انپیڈ الیکٹرانز رہتی اب آپ بولیں گے سر انپیڈ الیکٹرانز اگر مینگنیز مینگنیز نزدیک رہا تو وہ انٹریکٹ کرے گا نہیں مینگنیز میں جو انپیڈ الیکٹرانز رہتے ہیں وہ اندر والے شل میں رہتے ہیں اندر والے ڈی سب شل میں جبکہ ایکسپوز جو شل رہتا وہ رہتا ہے سب شل سمجھ میں آوٹر شل کا ان میں انپیڈ الیکٹرانز رہتی ہیں اس طرح سے اگر میں گیشیس نائٹرس اوکسائیڈ لوں گا اس میں انپیڈ الیکٹرانز رہتا ہے ٹھیک اس کو بولوں گا یہ بھی پیرا مگنیٹک ہے اور اگر میں آکسجن کی بات کروں گا آکسجن او رکھتے ہیں پیرا مگنیٹک سبسٹنس سمجھ میں نا شباش اب ہم کچھ اور چیز اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اب دیکھو یہ مان لگا ایک پیرا مگنیٹک سبسٹنس ہے اور اس کو رکھتے ہیں مگنیٹک فیلد میں مان لگا مگنیٹک فیلد ہے سمجھ میں یہ یہ مگنیٹک فیلد ہے یہ مگنیٹک فیلد ہے یہ مگنیٹک فیلد ہے these are field lines تو یہ field lines جو یہ جو ہی پیرا مگنیٹک سبسٹنس کی طرف جائیں گے تو یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گی کیا ہوں گی اٹریکٹ سمجھ میں یہ اٹریکٹ ہوں گی towards پیرا مگنیٹک سبسٹنس اور یہ جو پیرا مگنیٹک سبسٹنس ہے it allows it allows magnetic lines of force magnetic lines of force to pass through it اگر یہ ان کو allow کرے گا تب ہی تو اٹریکٹ ہوگا اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ magnetic field density یہاں پہ زیادہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہے اندر زیادہ ہے انہیں per unit volume ہمیں lines دیکھنی ہے دیکھو یہ چھوٹا سا volume ہے اس میں آپ lines دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 6 lines اگر آپ اس کے اتنا volume لیں گے لائن سے یعنی اس کے اندر لائن نزدیک 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 جتنی آپ کو یاد ہوگا جتنی لائن نزدیک ہوں گی اتنا اس کے اندر field magnetic field سٹرنگ جو زیادہ ہوتا ہے سمجھ میں یہ بولوں گا جو ہم نے باہر سے field دیا اچ applied magnetic field اچ وہ چھوٹا ہے as کمپیوٹ اندر کا جو magnetic field یعنی بی induced magnetic field سمجھ میں آیا پھر میں یہ بولوں گا کہ اگر میں بی بائی اچ ریشو لے لوں بی بائی اچ بی اچ جو ہے یہ گریٹر دین ون ہوگا یہ گریٹر دین ون ہوگا بی اچ گریٹر دین ون ہے تو اس کا مطلب کیا رہا ہے بی اچ رہتا برابر پرمی اچ تو میں بولوں گا پرمی اچ گریٹر دین ون پرمی اچ کو نیو سے دکھاتے نیو اس گریٹر دین ون تو یہ یاد رکھنا جو پیرا میگنیٹی سبسٹنس رہتی ہیں ان میں بی اچ سے زیادہ رہتا ہے اور پرمی اچ گریٹر دین گریٹر دین ون رہتی سمجھ میں ہے اب اس کی بات کرتے ہیں سسپٹی بیلٹی کی اس کی جو سسپٹی بیلٹی ہے انہیں مگرنٹ ٹائز کتنا ہو سکتا ہے مگرنٹ ٹائز ہو گریٹر دین زیرو رہتا ہے یعنی وہ پوزٹیو رہتا ہے کیا رہتا پوزٹیو اس کی سسپٹی بیلٹی پوزٹیو رہتی ہے لیکن کتنی یہ بہت ہی کم رہتی ہے پلس ٹائز پاور مینس سی جی ایس انہیں پوزٹیو تو رہتی ہے لیکن بہت ہی کم رہتی یہ یاد رکھنا کلیر یہ بات یاد رکھنا سسپٹی بیلٹی is پوزٹیو بڑ ویری سمول اور یہ جو سسپٹی بیلٹی ہے ایکس it is ٹیمپریچر ڈیپنڈنٹ اور اینڈی اینڈی پروپورشنل ٹیمپریچر یعنی اگر آپ ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو سسپٹی بیلٹی اس کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر بڑھانے سے اس میں thermal agitation آتی ہے اور جو ایک particular direction میں جو magnetic ڈائپولز رکھتے ہیں وہ thermally agitate ہوتے ہیں اور direction change ہو جاتی ہے یعنی ان کا manner جو haphazard ہو جاتا ہے وہ particular direction میں نہیں رہتے کلیر یہاں تک سمجھ میں آیا شباز اور ایک بات جو ہے یہ چائی یعنی magnetic susceptibility یہ it is independent of h یعنی external magnetic field کتنا بھی بڑھا دو اس سے یہ change نہیں ہوتی susceptibility اس کی change نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر جو magnetic centers رہتے ہیں وہ per unit volume fix رہتے ہیں وہ magnetic centers جو change نہیں ہوتی یہ یاد رکھنا یعنی اگر آپ field بڑھائیں گے تو اس کے اندر susceptibility وہ بڑھے گی نہیں clear اور ہم نے دیکھا یہ جو paramagnetic substances رہتی ہیں یہ magnetic field کی طرف attract ہوتی لیکن جب ہم field apply کرتے ہیں سمجھ میں نا جب ہم field apply کرتے ہیں اس time پہ ان کی جو magnetic dipoles میں بولوں گا وہ ایک particular direction میں رہتے ہیں جو ہی ہم field ہٹاتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں یعنی in absence of magnetic field ان کے اندر جو magnetization ہوتی وہ کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن جو ہی ہم magnetic field apply کرتے ہیں ان کے اندر magnetization آتی clear یہ تھی ایک بات تو اب آپ نے دیکھا جو paramagnetism رہتا ہے it is due to unpeared electrons ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں temperature independent paramagnetism یہ وہ substances ہیں جو paramagnetic تو ہیں paramagnetic but without unpeared electrons but without یہ اچھی بات without unpeared electrons سمجھ مہینہ یہ without unpeared electrons تو ایسا کیسے ہوتا ہے ایسا کیسے possible ہیں ان میں میں کچھ examples بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلی example is c r o for to n e to this mn o for to n e to in substances کو اگر آپ c r o for to n e to ki b at r r ou mn o for to n e to ki b at r r a g r strong magnetic field کے اندر رکھیں گے ان کو تو اس سمیہ میں کیا ہوتا ہے ان کے پاس میں جو اندر d subtil رہتی سپوز اس میں 3d subtil ہے اس میں 3d subtil میں zero electrons رہتے ہیں یہ 3d subtil جو empty ہے اس empty اور under strong magnetic field جو اس کے اندر اس کے باقی جو orbitals ہیں اس کے اندر والے جو orbitals ہیں ان orbitals electrons excite ہو کے یہاں سے یہاں چلے آتے ہیں اور جو ہی d orbital میں electron رہے گا چلا جائے گا وہ electron unpeared رہے گا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ 5d subtils ہیں وہ کھالی پڑی ہیں under strong magnetic field میں بولوں under strong magnetic field یہاں پہ electronic excitation ہوتی ہے اور کچھ electrons یہاں پہ unpeared ہو جاتے ہیں جو یہ unpeared ہو گئے تو وہ کیا بن جاتے ہیں پیرا magnetic کیا بن جاتے ہیں پیرا magnetic انہیں originally وہ پیرا magnetic نہیں ہے وہ پیرا magnetic کب بنتے جب ہم ان کے اوپر ایک strong magnetic field apply کر دیں clear تو i hope یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ پیرا magnetic substances کیا ہے اور temperature induced یا میں بولوں گا temperature independent sorry پیرا magnetic کیا ہے clear تو آج اتنا ہی